ناظرینِ گرام پاکستان آرمی کسی رائٹ یا رونگ ریزن کی وجہ سے آج کل خبروں کے اندر ہے لیکن جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح سے کسی نے ڈسکرائب نہیں کی ہوگی آپ کو زور کا جھٹکہ لگے گا لیکن وہ بھی دھیرے سے ناظرینِ گرام پاکستان فوج دنیا کی واحد ایسی فوج ہے جس کی ملکی معاشیت کے اندر اپنی ہی ایک الگ معاشی سلطنت قائم ہے اور ملکی معاشیت کے اندر لگ بگ ساٹھ فیصد کی حصے دار ٹھہری ہے آج ہم پاکستان آرمی کے بارے میں آپ کو وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے نئی سنی ہوں گی یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ کمرشل پروجیکٹس کے اندر انوارو رہی ہے اور ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ یہ بزنس کرتی رہی ہے ناظرینے کرام پاکستان آرمی کے جنرلز کے اندر یہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز رن کی جاتی ہیں اگر ان کا اینوار ریوی نیو دیکھا جائے تو آپ کے توتے اڑ جائیں گے جی ہاں یہ اماؤنٹ ٹھوڑی سکس پوائنٹ فائل بلین ڈالر ہے جو انڈیا کے بڑے بزنس مین امبانی اور اڈانی گروپ سے بھی زیادہ ہے ایک طرف آپ کو پاکستان کے اندر جگہ جگہ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں جو آتے کی دس کلو کی تھیلے کے لیے اپنی جانے گوارے ہوتے ہیں دوسری طرف آپ کو ان آرمی آفیسرز کی وہ لگشری لائف دیکھنے کو ملتی ہے ان کے گھروں پہ بٹلرز کی تعداد بھی شاید ہم نہ گھن سکیں ناظرینے کرام ہم آپ کے ساتھ وہ والی انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر شاید کسی اور جنرلس نے ابھی تک حمد نہیں کی وہ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور ویڈیو کو اند تک دیکھیں لیکن آپ کو ان ساری حقیقتوں کا پتہ چلے کہ یہ جنرلس یہ آرمی کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے ویسے تو پاکستان آرمی ڈیفرنٹ ناموں کے ساتھ یہ بزنس ایکٹیویٹیز کرتی ہے لیکن ان میں سے چار نام بڑے فیمس ہیں آرمی ویلفر ٹرسٹ، فوجی فانڈیشن، شاہین فانڈیشن اور بہریہ فانڈیشن ان چار میجر کمپنیز کے نیچے ہمیں ان کی چھوٹی سسٹر کمپنیز دیکھنے کو ملے گی جو نیچے جاتے جاتے ایک ٹریکی شکل اختیار کر لیتی ہیں ویسے تو پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن کی ریشو آرڈی بہت لو ہے لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سلطنت کے اندر یہ جو چار بڑی کمپنیز ہیں یہ آرڈی ایک چیریٹی بیس آرگنیزیشن کے طور پر کام کر رہی ہیں تاکہ ان کو ملک کے اندر کوئی ٹیکس نہ دینا پڑے تو اس طرح زیادہ یہ کمپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا سالانٹنس آتی جا رہی ہیں جو ملکی خزانے میں جمع ہونا چاہیے تھا ان چاروں آرگنیزیشن کے ساتھ حاضر سروس اور ریٹائر فوجیوں کے ساتھ تیس لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو اس کارپریشن کو رن کرنے میں مدد دیتے ہیں حواتینوں حضرات 1954 کے اندر جنرل ایوب نے اور اس وقت کے ڈیفنس سیکٹری میجر جنرل اندر میزا نے جب فوجی فنڈیشن کی بنیاد رکھی تو اسی وقت ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آرگنیزیشن آگے چل کے پاکستان کی اکانومی کو کنٹرول کرنے والی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چیریٹی آرگنیزیشن اینوال ریوینی جو اکٹھا کرتی ہیں 26.5 بلین ڈالر وہ انڈیا کے سب سے بڑے بزنس مین اڈانی اور امبانی گروپ سے بھی زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو کمرشل بیسز کی اوپر پاکستان آرمی دنیا کی سب سے امیر ترین آرگنیزیشن ہے 26.5 بلین ڈالر کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ پاکستان جی ڈی پی کا 10% بنتا ہے جو ایک سنگل انٹیٹی کے تھرو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس ریشو سے دیکھا جائے تو پاکستان آرمی دنیا کی امیر ترین کمرشل انٹیٹی بن جاتی ہے ویسے تو پاکستان آرمی کئی سو وینچرز کے اندر انوالو ہے لیکن اگر ہم ان میں سے صرف دو انٹیٹی یعنی کہ فوجی فانڈیشن اور اسکری بینک کو دیکھیں تو ان کا اینوال ریوینیو قریب 10 بلین ڈالر کے قریب بنتا ہے ناظرین اے کرام پاکستان آرمی کی جو چار بڑی برانچیز ہیں ان کی آگے جو سب برانچیز ہیں ان کو پڑھنے کے لیے مجھے بھی فون ہاتھ میں پکڑنا پڑ گیا ہے کیونکہ اس کی لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ وہ یاد کرتے کرتے مجھے صبح ہو جائے آرمی ویل فیر فوجی فانڈیشن شاہین فانڈیشن اور بیریہ فانڈیشن ان چار بڑی کمپنیز کو آگے تین کمپنیز کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن میں سے NLC FWO SCO شامل ہیں NLC پاکستان کی سب سے بڑی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جس کے اندر قریب سترہ ہزار گاڑیاں ہیں اور سات ہزار ایمپلوئیز اس کے اندر کام کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہے FWO Frontier Works Organization FWO پاکستان کا سب سے بڑا ٹھیکے دار ادارہ ہے پاکستان کے اندر جتنے بھی روڈ کنسٹرکشن ٹھیکے اور ٹول پلازاز ہیں یہ سارے ان کے انڈر کنٹرول میں آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے SCO اس ادارے کو جمہ کشمیر فارٹا اور نورڈن ایریا میں کمینیکشن کے کام کو سونپا گیا ہے پاکستان آرمی کے ساتھ ساتھ پاکستان رینجر بھی ان کمرشل ایکٹیوٹیز کے اندر بھرپور طرح سے حصہ لے رہے ہیں اور بہت سارے ایریاز کے اندر کمرشل ایکٹیوٹیز کے اندر انوالو ہے جن میں کراچی کے اندر اٹھارہ سو کلومیٹر کا سائل کا ایریا اس کے علاوہ مختلف جیلیں ہوتیلز اور پیٹرول پامس ان کے ٹھیکوں کے اندر آتے ہیں اور تو اور ایف ڈیویو روڈز کے اوپر جو بل بوڈز لگتے ہیں ان سے بھی ایک بہت بڑا ریوینی جنریٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی جن پروجیکٹ سے یہ 26.5 بلین ڈالر جنریٹ کر رہی ہے ان پروجیکٹ کے اندر جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے جس کو یاد رکھنا ہیومنلی پاسیبل نہیں تھا اور شاید میرے جیسے بندے کے لیے بہت مشکل تھا اس وجہ سے وہ لسٹ مجھے آپ کو پڑ کے سنانی پڑے گی ان پروجیکٹس کے اندر جن میں آرمی کام کر رہی ہے آرمی ویلفر نظام پورا سیمٹ پروجیکٹ آرمی ویلفر فارماسٹوٹیکل پروجیکٹ آسکری سیمٹ لیمیٹیڈ آسکری کمرشل بینک آسکری جنرل آرمی ویلفر حوزری پروجیکٹ آرمی ویلفر ریس لاہور آرمی ویلفر پرو بائباد آرمی ویل گانج آرمی ویل فرم رکھ بائکانت آرمی ویلفر خسو کی باتین ریل ستیت لہور ریل ستیت روالپنڈی ریل ستیت کراچی ریل ستیت پشاور آرمی ویلفر پلازا روالپنڈی آلگوری ٹریل سرویسز ٹریل روالپنڈی لیزن آفیس کراچی لیزن آفیس لاہور آرمی ویلفر ٹرسٹ کمرشل مارکیٹ پروڈیکٹ آسکری انفرمیشن سرویس یہ تو صرف ایک آرگنائزیشن کے اندر جو سب آرگنائزیشن ہیں ان کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں اب حاضر سرویس ہے فوجی فانڈیشن کے پروڈیکٹ نمبر ایک فوجی شوگر ملز ٹنڈو کی محمد خان فوجی شوگر ملز بدین فوجی شوگر ملز سانگا ہیل فوجی شوگر مل کین ANDISON فارگ فوجی سیرال فوجی کین فرن فلڈیس فوجی فوجی فردیلیزر فوجی فردیلیزر فوجی فوجی Fertilizer Institute, National Identity Corporation, Foundation Medical College, فوجی کبیر والا پاور پلانٹ, فوجی گارڈن فرٹیلیزیشن گکھڑ کی بھٹک, فوجی سیکیورٹی کمپنی لیمیٹیڈ, آپ سنیے ذرا شاہین فانڈیشن کے پروجیکٹس, شاہین انٹرنیشنل, شاہین کارگو, شاہین ایر سرویسیز, شاہین ایر ویس, شاہین کمپلیکس, شاہین پی ٹی وی, شاہین انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سسٹم, اب اس کے آگے بہریہ فانڈیشن کے پروجیکٹس آپ کو بتاتے ہیں بہریہ یونیورسٹی, فلاہی ٹریڈنگ ایجنسی, بہریہ ٹریول ایجنسی, بہریہ کنسٹرکشن, بہریہ پینٹس, بہریہ ڈیپ سی فیشنگ, بہریہ کمپلیکس, بہریہ ہاؤزنگ, بہریہ دریجنگ, بہریہ بیکری, بہریہ شاپنگ, بہریہ کوسٹل سرویس, بہریہ کیٹرنگ اینڈ ڈیکوریشن سرویسز, بہریہ فارمنگ, بہریہ ہولڈنگز, بہریہ شپ بریکنگ, بہریہ ہارپر سرویس, بہریہ ڈرائیونگ اینڈ سلوج انٹرنیشنل, بہریہ فانڈیشن کار بہاولپور اس کے علاوہ ملک کے بڑے شہروں کے اندر تمام ہاؤسنگ ایریاز کے اندر ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائیٹیز, کمرشل پروجیکٹس, زریعہ رازی کے اوپر لسٹ اتنی لمبی ہو جاتی ہے ان سارے پروجیکٹس کو اگر میں گننے پہ آؤں تو سنتے سنتے آپ تھک جائیں گے بولتے بولتے میں تھک جاؤں گا لیکن بات کو یہی پہ close کرتے ہیں اب ہم آتی ہیں کہ یہ ان پیسوں کو کرتے کیا ہیں جنابے والا اس لسٹ کے اندر ہم نے پاک فوج کے ان سارے کمرشل ایکٹیوٹیز کو آپ کے سامنے رکھ دیا جس کے تھو وہ انوالی 26.5 بلین ڈالر جنریٹ کرتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو 1.5 بلین ڈالر کیلئے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے اس کی آرمی اینوالی 26.5 بلین ڈالر کا ریوینی جنریٹ کر رہی ہے یہ آرمی انسٹیٹیشن ورک کیسے کرتا ہے یہ سمیدھنا بھی بہت ضروری ہے 50% کور کمانڈرز یا دوسری آفیسرز جو پاک فوج کے انڈر ریٹائیڈ ہوتے ہیں وہ ان آرگنیزیشن کے اندر ابزورف ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی بڑی پوزیشن کے اوپر ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے جس کی وہ اچھی خاصی تنخواہ لیتے ہیں 30% ریٹائیڈ آرمی آفیسرز کو یا تو ایمبیسیڈر بنا دیا جاتا ہے یا ان کو فورن سرویسز یا بیروکریسی کے اندر کہیں پہ سیٹل کر دیا جاتا ہے اب آپ سوچ رہی ہوں گے کہ باقی 40% کا کیا بنتا ہے تو ہم آپ کو وہ بھی بتاتے ہیں کہ باقی کے جو 40% آفیسر ریٹائیڈ ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کے پروجیکٹس یا گورنمنٹ کے افیشلز اڈوائزری کے طور پہ کہیں نہ کہیں پہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے آپ پاکستان کے اندر کسی بزنس کا نام لیں اور اس کے اندر آپ کو کسی نہ کسی فارم کے اندر آرمی آفیسرز کسی نہ کسی پوزیشن پہ بیٹے ہوئے نظر آئیں گے آرمی اپنے ریٹائیڈ آفیسر کا بھی بڑی اچھے طریقے سے حیال کرتی ہے ریٹائیڈ ہونے کے بعد ان کو بڑی بڑی لیوش کسیم کی پوزیشنز دیتی ہے بڑی لوکریٹیف جاپ آفرز بھی ان کو پروائیڈ کی جاتی ہیں اچھی خاصی تگڑی فیٹ سالوریز ان کو دی جاتی ہیں کے علاوہ ریٹائیڈمنٹ فانڈ کی فارم کی اندر ان کو کروڑوں روپیہ دیے جاتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی پروپرٹیز پلوٹس اور زری زمینیں بھی ان کو الارٹ کی جاتی ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ڈی اچھے اسلام آباد سولہ ہزار اکڑ کے اوپر اور ڈی اچھے کراچی بارہ ہزار اکڑ کے اوپر پھیلا ہوا ہے جو ان کو فری میں دیا گیا تھا جہاں پہ پلوٹنگ کر کے انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ کمائیا اور سب سے حیرت انگیز بات یہ کہ آرمی کی یہ کمرشل ایکٹیوٹیز انوالی 20 سے 30% گروہ کرتی جا رہی ہیں لیکن اس کے مقابلے پہ پاکستان کے جتنے بھی دوسرے ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم کے اندر لاؤسز کے اندر ہیں پاکستان سٹیل میل ریلوے پی آئیے آپ کسی بھی ادارے کا نام لیں وہ لاؤسز کے اندر جا رہی ہے لیکن کمپیرٹیوٹیوٹی فوج کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ پروفٹ کے اندر 20 سے 30% گروہ کے اوپر انوالی انکریز کر رہی ہیں پاکستان دن بہ دن ڈوپتا جا رہا ہے پاکستان کی سٹیٹ دن بہ دن ڈوپتی جا رہی ہے ڈیفالٹر کے دہانے پہ کھڑی ہے لیکن پاکستان آرمی دن بہ دن عربوں خربوں پتی ہوتی جا رہی ہے اس کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لیکن جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ٹل دین ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی